بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر سامین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدیر امید ہے ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی آپ سے وزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھ کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں تک نیکی کا پیغام پہنچائے جا سکے آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سننے کی سعادت حاصل کریں گے ان کا موضوع آخرت کی زندگی یعنی موت کے بعد آنے والے حالات ہیں حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ مجھے سورہِ حود سورہِ واقعہ سورہِ مرسلات اور سورہِ عمّہ یتساءالون اور سورہِ ادھش شمس و قبرت نے بھوڑا کر دیا یعنی دورہ اس لیے کر دیا کہ ان صورتوں میں قیامت اور آخرت اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا حولناک پیان ہے اب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کی خدمت میں پیش ہے حضرت خالد بن عمیر عدوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان کیا پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ شانو کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے اور دنیا میں تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے جیسا کہ برطن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے تم دنیا سے منتقل ہو کر ایک ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے جو سب سے اچھی چیز یعنی نیک عمال تمہارے پاس ہے اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتر پھینکا جائے گا جو ستر سال تک جہنم میں گرتا رہے گا لیکن پھر بھی اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جنت کے دروازے کے دو پتوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے حجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سات آدمی تھے میں بھی ان میں شامل تھا ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبرے زخمی ہو گئے تھے مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے دو ٹکڑے کیے آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سات بن مالک نے لنگی بنا لی آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے ہمارے بات تم دوسرے گورنروں کا تجربہ کر لوگے یہ قول مسلم ابو مسلم میں موجود ہے اور جو حدیث بیان کی ہوئی ہے وہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی کام نیکی کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو سوار دے اس طرح کی مزید اسلامی واقعات اور احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ